ہیلو دوستو سلامتی ہوں آپے دوستو اس سے پہلے بھی میں آپ کے ساتھ ایکشنز شیئر کر چکا ہوں اور فری ڈاؤن لوڈ کے لیے ان کے لنکس ڈسکرپشن میں دے چکا ہوں آج اور ایک ایکشن کا تعرف اور یہ ایکشن کیا کرتا ہے اور اس ایکشن سے ہم ایمیج پہ کیا ایفیکٹ لاسکتے ہیں تو چلیں آئے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو ایکشن کو پلے کرنے سے پہلے پہلے ہم ایمیج کو ریڈی کریں گے ایمیج کو ریڈی ہم نے اس طرح سے کرنا ہے کہ ایمیج کو ہم نے کراپ کرنا ہے اور اس کو کراپ ہم نے جس ریشو میں کرنا ہے وہ اس کی ویڈ جو ہے وہ 3000 اور ہائٹ اس کی 2000 ہم رکھ لیں اور اس کے بعد اس ایمیج کو ہم تو پہلے ہم یہ اس ایمیج کو کرنے جا رہے ہیں تو اس ایمیج کو ہم یہاں پہ سنٹر میں ایڈجسٹ کر دیں گے اور اس کو یہاں پہ کراپ کر دیں گے یعنی آپ اگر یہاں پہ یہ دیکھیں تو ایمیج کی جو ویٹ انڈ ہائٹ ہے وہ 3000 بائی 2000 اور RGB کلر 8 بٹ پر چینل اس کا جو ہے وہ موڈ ہونا چاہیے ایمیج کا جو موڈ ہے وہ RGB کلر 8 بٹ پر چینل اور اس کے بعد ہم ایمیج کی یہاں پہ سیلیکشن کریں گے اپنے سبجیکٹ کی یہاں پہ سیلیکشن کریں گے سبجیکٹ یہ موڈل ہے اور اس سبجیکٹ کے سیلیکشن کے بعد ہم یہاں پہ ایک بلانک لیر بنائیں گے اور یہاں سے پینٹ بکٹ ٹول کی مدد سے کوئی بھی پرائٹ کل آپ اسے اسے فیل کر دیں گے کنٹرول ڈی ڈی سلیکش کیا اور اس لیئر کا نام چینج کرنا ضروری ہے اس لیئر کا نام ہم یہاں پہ پینٹ کریں گے اور اس کے بعد جہاں پہ آپ نے ایفیکٹ نہیں دینا تو سمپلی آپ ریزر ٹول سے سپوز میں یہاں اس ایریا پہ ایفیکٹ نہیں دینا چاہتا تو اس ایریا کو آپ ریمو کر دیں اور اس لیئر کو پینٹ والی لیئر کو آپ ہائیڈ کر دیں اب آپ ایکشن جو ہے وہ دیکھیں گے یہ ہینڈ ڈرائنڈ وارٹر کلر ایکشن لیکن اس کے لیئے آپ کے پاس برشز بھی ہونے چاہیے وہ مخصوص برشز ہیں ان برشز کی مدد سے وہ ایفیکٹ ہم حاصل کر سکیں گے اور وہ ہینڈ ڈرائنڈ برشز ہیں یہ ایکشن اور یہ برشز یہ دونوں ملا کے ایک سیٹ بنے گا تو یہ ایکشن کام کرے گا اگر یہ برشز نہیں ہوں گے تو یہ ایکشن کام نہیں کرے گا تو ان دونوں کی ایک زپ ہائر بنا کے میں اس کا ڈاؤنڈ برشز کا اور ایکشن کا ڈاؤنڈ لنک دسکرپشن میں دے دوں گا تو آپ وہاں سے ڈاؤنڈ کر سکتے ہیں تو ایکشن پلے کرنے سے پہلے آپ میک شور کے آپ کا جو فور ڈاؤنڈ کلر ہے وہ ڈیفارٹ میں بلیک میں ہو اب یہ ایکشن جب آپ پلے کریں گے پلے میپ کو ایکٹیو کر کے آپ ایکشن کو پلے کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جو یہ ایکشن ہے یہ لیئرز بنانے کے ساتھ ساتھ انہیں گروپس میں ارینج کرے گا اور یہ ایکشن جو آپ کا سبجیکٹ ہے وہاں سے کلر پک کر کے اور یہ سٹروکس یہاں پہ لگائے گا اور اس کے بعد یہ ایکشن جب کمپلیٹ ہو جائے گا سٹروکس لگانے کے بعد تو میں اس کی کچھ ایڈیسٹمنٹس آپ کو بتاتا ہوں تو یہ ایکشن اب کمپلیٹ ہو گیا یہاں پہ آپ اگر دیکھیں تو رائٹ سائیڈ پہ ٹیکسچر کا ایک گروپ ہے آپ اسے اینیبل کریں تو ایمیج پہ ٹیکسچر آئے گا اور ٹیکسچر ہم دعا چاہے اور اس میں چار ڈیفرنٹکل ٹائپ کے ٹیکسچرز اور اس کے بعد ایڈیسٹمنٹ ٹرائ ایٹ اس میں مختلف قائن مختلف قسم کی ایڈیسٹمنٹ سے ان سے آپ مزید اپنے ایمیج کو ایڈیسٹ کر سکتے ہیں تو یہ ٹاپ بریشز یہ بریشز ٹاپ پہ جو ایمیج کے اوپر لگے ہیں یہ وہ ہے اور مین سبجیک آپ کا یہ ہے اور یہ بیک گراؤنڈ میں جو بریشز کی سٹرولز ہیں یہ ان کا گروپ ہے اب وائٹ بیک گراؤنڈ اس نے بنایا ہے تو آپ اگر یہاں پہ فیفٹی پرسنٹ بریٹنس یعنی فیفٹی پرسنٹ اس کو گریہ کروئے تو آپ کو اب زیادہ واضح لظر آئے گا کہ کس کس کلر کی اور آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو کلرز استعمال ہوئے ہیں اس سٹروکز ہوئے اس نے سبجیکٹ کے کلرز اس کے ڈریس سے اس کے بیٹس سے اس کی سکن ہیئر سے یہ عام یہ جتنے بھی سٹروکز ہیں یہ انہی کلرز سے لگائے گی اس کو ایسے سکلین کرتے ہیں کہ ایک اور اگر میں یہاں پہ امیج اوپن کروں اور اس امیج کے ساتھ بھی وہی کروپ کرنے کے بعد اگر میں یہاں پہ اس کا جو سبجیکٹ ہے اسے سلیکٹ کروں اور سبجیکٹ سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ ایک بلینک لیئر بناو بلینک لیئر کا نام پینٹ رکھا ہے اور اب کوئی بھی برائٹ کلر کوئی بھی برائٹ کلر پینٹ بکٹ ٹول سے اسے میں یہاں پہ پھل کرتا ہوں کٹرول ڈی ٹی سلیکٹ کیا یہاں پہ میں کوئی ریزر ٹول استعمال نہیں کرتا صرف آپ کو بدانے کے دیرے اور اب بینٹ پہ جا کے میں جسٹ ایکشن کو یہاں پہ پلے کر دیتا تو اب آپ دیکھیں گے کہ یہ بریش کے سٹروک جس کس کلر سے لکھو تو آپ دیکھیں گے کہ اس نے جو سبجیکٹ میں جو کلر ہیں ڈریس کے کلر بالوں کے کلر اور سکن کے کلر یہ اس نے پک کیا ہے اور ان سے یہ سٹروک اس نے لگانی شروع کی تو دونوں ایمیجز کا فرق آپ کو نظر آ جائے گا کہ ایکشن جو ہے یہ کلر پک کرتا ہے آپ کے سبجیکٹ کے کلر سے سبجیکٹ کے اندر جو بھی کلر اس کی سکن ہے اس کا ڈریس کے دو کلر ہے وہ پک کر کے اور ان سے یہ سٹروک لگائے گا تو یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے یہاں پہ اب یہ ہمارا دوسرا یہ پہلا ایمیجز آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ ریڈ اور بلیک اور سکن ٹون کی جو شیڈز ہیں ان کے یہاں پہ سٹروک لگے ہوئے ہیں جبکہ اس ایمیج میں جو ڈریس کا کلر ہے یہ وائلٹ کلر اور یہ لائٹ گرین کلر اور بالوں کا کلر اور سکن مکس کر کے تو یہ اس کی شیڈز یہاں پہ لگے ہیں وزید اس کو یہاں پہ ہم اس طرح سے واضح کرتے ہیں کہ یہاں پہ برائٹنس اگر ہم 50% یعنی بیک گراؤنڈ کو 50% گریہ کر دیں تو اب آپ کو پوری طرح سے یہ سٹروپ نظر آئیں گی تو مجھے امید ہے کہ یہ ایکشن آپ کو پسند آئے گا اور اپنے مختلف جگہ پہ آپ جہاں پہ آپ چاہیں آپ استعمال کر سکتے ہو ڈاللوڈ لنک ڈسکرپشنگ میں ہے ویڈیو آپ کا پسند آئیے تو لائک اور سبسکرائب کیجئے اور تینکس فور واشنگ بھیک 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 بھ